السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک رکعت دوی بھتر پڑھی جا سکتی ہے ایک رکعت دوی بھتر پڑھ سکتی ہے ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت جتنی پڑھنی چاہیں آپ پڑھیں ایک رکعت دوی بھتر ہے اس کے لئے سفر کوئی خاص نہیں کیسا سفر ہی پڑھ رہے چونچہ اس سلسلے میں جو ہے حضرت ملوین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلی فیما بیما یفرغ من صلاة الاشاہ ویلہ الالفجر اہدہ عشر رکع يسلی مبین کل رکعتیں ویوٹر بواہدہ ویوٹر بواہدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ سے بھی کر فجر کے درمیان گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور ایک رکعت ویتر پڑھتے یوٹر بواہدہ ایک رکعت ویتر پڑھتے یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 736 صحیح مسلم حدیث نمبر 736 ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے صحیح مسلم میں تو ویتر ایک رکعت بھی ہے تین رکعت بھی ہے جتنا انسان پر پانچ رکعت بھی ہے سات رکعت بھی ہے اور جا ہے انسان جو ہے نو رکعت گیارہ رکعت جتنا پڑھنا چاہے پڑھے اور ہر ایک کے پڑھنے کے طریقے ہیں تو ویتر ایک رکعت میں ایک رکعت ہے جو جا ہے اسی لیے جو ہے ابو عیب انساری وضی اللہ تعالی انہوں کی جو روایت ہے کہ الویتر حق ملا کلی مسلم فمن شاہ اوتر بی سبن ومن شاہ اوتر بی خمس ومن شاہ بی ثلاث ومن شاہ اوتر بی واحد جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے ویتر یہ حق ہے ہر مسلمان پر جو چاہے سات رکعت اتر پڑے جو چاہے پانچ رکعت پڑے جو چاہے تیم رکعت اتر پڑے جو چاہے ایک رکعت اتر پڑے دیکھئے صحیح الجان حدیث نمبر سات ہزار ایک سو سہتالیس سات ہزار ایک سو سہتالیس تو اس طرح ایک رکعت جو ہے ویتر جو ہے واضح ہے ثابت ہے جو ہے اور تمام کتابوں میں جو ہے انہیں دے سہتالیس ایک رکعت کی جو ہے سوال پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت اتر پڑھتے تھے تو ایک رکعت پڑھنے میں کوئی وہ نہیں ہے جو ہے یہاں لیکن میری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ ایک رکعت کیسے پڑھیں جیسے دو رکعت پڑھتے ہیں تین رکعت پڑھتے ہیں چار رکعت پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ایک رکعت ایک رکعت کی نیئے سے کڑے ہوں گے ایک رکعت پڑھیں گے سجود سے فارغ ہو کر قادہ کریں گے قادہ کر کے جو ہے آخر میں سلام پھیر دیں گے ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جیسے دو رکعت پڑھتے ہیں دو رکعت پڑھ کے سلام پڑھتے ہیں یہاں ایک رکعت پڑھ کے قادہ کریں گے اور تشروبت پڑھیں گے اور اس کے بعد آخر میں سلام پھید دیں گے یہ طریقہ ہے ایک رکعت پڑھنے کا یہ رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تو اس طریقے سے جو ہے جو ہے ایک رکعت جو ہے پڑھی جا سکتی ہے چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں سفر کی عالت ہو یا اپنے گھر پہ مقیم ہوں دونوں صورتوں میں ایک رکعت پتر پڑھنا یہ جائز ہے ایک رکعت تین رکعت پانچ رکعت سات رکعت نور رکعت گر رکعت جیسے جائے پڑھنے وصل اللہ لنبینا محمد وعلا آلہی وزارہی